یہاں بات ہے آج سے قریب چھے کروڑ ساٹھ لاکھ سال پہلے کی جب دھرتی پر ڈائناسورس کا راج ہوا کرتا تھا یہ بھی سال جب دھرت پرطمی پر لگ بگا ہر جگہ تھی لیکن پھر ایک دن ایسا کیا ہوا جس نے ڈائناسورس کو ہمارے پرطمی پر سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا لیکن آخر اس کا کیا قارن تھا ایسا کیا ہوا کہ دس کردر سالوں سے بھی زیادہ سمیہ سے پرطمی پر راج کر رہے ہیں ڈائناسورس کچھ دنوں میں ختم ہو گئے ویسے تو اس کے بہت ساری ریجن بات آئے جاتے ہیں اور اس کو لے کر بہت ساری تھیوریز بھی محصور ہیں لیکن ڈائناسورس کی اس اچانک سے ویلوپت کا سب سے بڑا قارن تھا چکس ویلوپ ایمپیکٹر ایسٹروائٹ جو اس میں اسپیس سے دھرتی پر گرا تھا چلیے اب ڈائناسورس کی بیلوپت کے بارے میں جانتے ہیں دوستوں ڈائناسورس کی بیلوپت کے پیچھے کئی قارن بتائے جاتے ہیں کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب کلائمیٹ چینجز کے چلتے ہوگا تھا تو کچھ لوگ پرطمی پر جان لے وہ بیماری فیل گئے تھے کئی لوگوں نے یہ بھی لوجک دیا کہ ڈائناسورس کا دماغ ان کی بڑی کی دماغ حساب سے کافی چھوٹا تھا اور اسی قارن وہ ایکجسٹ نہیں کر فائے اب اگر ایسا ہوتا تو میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کیوئے کافی سمیں پہلے ہی بھی لپت ہو چکے ہوتی اور اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ ایٹلیسٹ ٹین کروڑ سال تو نہیں جی پاتے سیکنڈلی اگر ہم بات کریں کلائمیٹ چینجز کی تو یہاں پورسس کوئی ایک دنوں کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں اور اتنی میں تو کوئی بھی اپنے آپ کو اس کے حساب سے ڈھا لی لیتی ہے اگر اس سمیں پرسن پر کوئی بیماری فیلی ہوتی تو وہ دوسرے جانوروں کو بھی ختم کر دیتی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ڈائنسورس کے علاوہ دھرتی کی زیادہ تر اسپیسیج اس کے بعد بھی جندہ بس پائے تھے سال انیس سو اسی میں امریکہ کی جولوزیٹ لیوشن والٹر البرز نے جمین میں ایڈیم کی لیئر ڈھونڈ نکالی اور اندازہ لگایا کہ ڈائنسورس کا انترسائد اسپیس سے آئی کسی کومیٹ یا ایسٹرویڈ کی ٹکر کا نتیجہ تھا آپ کو بتا دوں کہ ایڈیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو دھرتی پر زیادہ تر نہیں پائے جاتی ہے لیکن اسپیس میں کافی زیادہ ماترہ میں پائے جاتا ہے پہلے تو ان کی اس تھیوری کا مزاق بنایا گیا لیکن سن 1990 میں میں میکسیکو کی یوکی ٹینٹ پینسولا کے پاس چکسلوگ میں ہوئی جیوگرافی کا سٹڈی کے بعد اس سے پتا چلا کہ یہاں بھی ایلیڈیم کی لیئر اپ موجود ہیں اور یہ سارے ایلیڈیم اسی اس میں یہاں پر ہیں جب ڈائنسورس کا انتہ ہوا تھا اس ایلیڈیم میں ایک سو پچاس کلومیٹر بڑا گھڑا بن گیا ہے جس سے چکسلوگ گریٹر کا تھے اور یہ گریٹر اسی ایسٹروڈ کے قرآن بنا تھا جس نے دھرتی کی سب سے بھی سال جیووں کا نام اور نیشان مٹا دیا تھا دوستو سانٹسٹ کی انتہ ہوا چکسلوگ انپیکٹر ایسٹروڈ ایک آرہو سے ایک آسی کلومیٹر تک لمبا تھا اور اس کا مارس فور انٹو ٹین ٹوڈی پاور سیونٹی کے جیز کے آس پاس تھا اور اس کی رابطار چونسٹ ہزار کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رابطار سے دھرتی سے ٹکرائے تھا اور اس کی ٹکرانے کی چلتے کچھ ہی پولو میں دس لاکھ کرو ٹون ٹین 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 کے برابر انرجی ریلیز ہوئی تھی اب جارہ اس سمیہ میں ایمیجن کی جب یہ ایسٹروڈ تیجی سے دھرتی پر کی سرفیس کی اوروڑ رہا ہوگا تو آسمان میں یہ نظرہ کچھ ویشتے ہی ہوگا جیسے ہمارے سورج کی طرح کوئی بڑا سا آگ کی گولہ پرطمی کی طرح آ رہا ہو اس دن تو ساید اتنا ایمیجن کرتے کرتے آپ کے زندگی ختم بھی ہو گئی ہوگی چھک سلوک ایسٹروڈ کے جمین سے ٹکراتے ہی اتنی زیادہ انرجی کی کاری ایسٹروڈ سے پرطمی پر ٹین پوائنٹ وون ریکٹرز کا بکم آیا ہوگا آپ کو بتا دوں کہ اتنا زیادہ ڈینجرز اردھ کو ایک یا ہم انسانوں نے اپنی ایک دیسٹری میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور اگر ہم پچھلے ڈینجرز سالوں میں بھوکم کو ملا بھی دیں تو بھی چھک سلوک ایسٹروڈ کی بھوکم سے کامی ہوگا اس سمیں دنیا کی سارے سمدروں میں سنامی آگئی ہوگی اور پانی میں بھی تین سو میٹر سے بھی اچھلاریں اٹھ رہی ہوگی مطلب اس میں ایک طرف آگ تھی تو دوسری طرف آنے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا جب چھک سلوک ایسٹروڈ جمیل سے ٹکڑایا تو ہوگا اس میں اس کے ایمپیکٹ سے لیچی کے پتھر ٹوٹ کر ہوا میں بھوکم پر اچھل گئے ہوگئے اور بہت پتھر بگھل کر بھاو بن گئی تھی چاروں طرف کو دھول اور براک نگر آ رہا تھا دھرکی کی سارفیس پر اتنی زیادہ پریسر کی کارن کئی جگہ آلکینو گرنے شروع کر دی چکی تھی اب اس گھٹنا کو ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایٹمورس فیری پریسر کی کارن نو سو پینسٹ کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رکتار سے ہوایں چلنے لیا تھا ہوا چلنے کی کارن راک اور دھول چاروں اور فیل گئی تھی اور ہوا میں اُڑاتے پرتھر ایسے لگ رہے تھی جیسے کہ میٹیور کی برسات ہو رہی ہو آسمان پورا کالا ہو گیا تھا اور چاروں پر تھا بس اندھیرہ ہے اندھیرہ جو ایسا اندھیرہ ایک سے دو دنوں کیلئے مہینوں کیلئے چلا ہو سورج کی روشنے پر کونٹا نہیں پہنچ پانے کی کارن کائی دنوں تک پرسنگی کارٹان پریچار بہت لوگ ہو گیا تھا اور اس کی بات گلوبل وارمنگ بھی بڑھنے لگی ایسٹرویڈ گرنے کی اوزدے دائنو سور بس بھی گئے چلنگیں تو اتنی تیجی سے ہوئی کلائمیٹ چینجز نے کسی کو جندہ نہیں چھوڑا ہوگا صرف ڈانو سورٹ کی ہی نہیں دنیا کی سب اسی پرسنٹ مجیب ایلا اس کے چلتے ختم ہو گئے ہوں گے اور صرف وہی جانبار بچ سکتے تھے جو یا جمین کے اندر آتے تھے یا سمدر کے اندر محانو کی چکسلوک ایسٹرویڈ اس میں دھارتی پر ڈانو سورٹ کیلئے امراض بند لوگر اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن جڑو دبائیں کبھی تاب ایک تک کے لئے دھانی بات آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھ آنکو سر ڈانکو بیری مچ مرزی